بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ابتدا کرنے آپ نے پروگرام دی اللہ تعالیٰ دے با برکت نام نال کی جڑا غفور و رحیم اور درود اس ذات اقتصدے کے جڑی وجہ تقلی کے کائناتے میں احمد توڑی ہو سیرش منا اور بخاری توڑی آپ نے پروگرام پیڈی وی نیشنل پیشاور لائیو دینال توڑی ختمتی چازیرا اور اس پارتو سیو نائن ٹو ڈبل ون ٹو ون فور ساڑھے نمبر استقال کر سو ساڑھے نرگاب شپ لگا سو لیکن اس پروگرام نو میں اکلی لیکن اچھل سا میرے نال اس ٹائم سٹوڈیو موجود ہون مالک صاحب اسلام علیکم شکر اللہ دے جی دعاو جی الحمدللہ آج بتاؤ مالک صاحب کون باغو بہار شخصیت تسی لیا کیا یقیناً تسی جس دن جڑا ہے تو بڑے خوش ہوندے ہو اس دن کو ایک خوبصورت جی پرسنلیٹی نال لیا کیا ہے بلکل جی ساڑھے بڑے ہی حمدللہ دے رینہ جڑے ہیں جی تے ساڑھے موجود ہونے اس وقت جی اور انہوں دے طرف میں کراندہ جوان جی پروفیسرن جی اور اردو انہوں دے سبجکٹے رائٹرن کالم نگارن خاکہ نگارن اور افثانے جڑے انتے بے شمار انہیں لکھیں پہلی کتاب جڑی یہ تے انہوں دے آئیے جی آپڑا ویڑا آپڑی کارنی ان کو افثانے دے کتاب ان دوسری کتاب انہوں دے جڑی ہے جی تمون سون جڑی ہے اردو افثانے دے کتاب آگئے جی خود اپنا تعرف آپ ہوں جی پروفیسر خالد سویل ملک صاحب ساڑھے موجود ہیں جی اسلام علیکم صاحب والیکم السلام بہت شکریہ کیا آلیکم جی ٹھیک 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 جی تو آٹا تھا ماشاءاللہ پی ٹی وی کہا رہے اور تو آنے بڑے اچھے ڈرامے جڑے ہیں اور کومیڈی جڑی ہے لکھنا بڑا مشکل کام ہے جی پروفیسر صاحب نے جی کومیڈی جڑی ہے نا جی تے اپنا ویڑا دینا تھے بڑا ہی لا جواب قسم تھا ایک جاہے تھے سیریل ہے سیریزی سیریل ہے جی سیریل ہے وقت اس ہی بات جڑے تھے دوسرا کڑا جی میرے خیال ہے جو دا نام ہے کاردی گل کاردی گل چار سیریل میں لکھے نہیں چار سیریل میں لکھے نہیں ماشاءاللہ ڈراما لکھانے تھے بہترین لکھانے کارم لکھانے تھے لا جواب لکھانے خاکہ نگاری لا جواب کر دیں تاہی ساڑی خوشکسمت یہ کہ سانو جی بڑا قیمتی وقت تو آنے دیتا ہے جی بہت شکریہ جی کیا علاوالی جی شکریہ جی بڑی مربانی ملک صاحب شکر الحمدللہ پی ٹی وی تا ہڑا کار ہے تے نہ صرف کار ہے بلکہ میں تے سکول سمجھنا پڑا بڑی شاہویں تھے سکھین ڈراما خاص تو ہرتے موجودت وڑے جنرل منیجر صاحب انہوں نے پہلا ڈراما ہے میرے جی پہلا ڈراما ہے ویڑا ویڑا انہوں نے پروڈیوز کیتے ہیں انہوں نے پہلا ڈراما ہے میرے جی پہلا ڈراما ہے تو بعد اچھوڑے خفا بھی ہوئے ان کے تنہوں ایوارڈ ملکے تھے منہوں نہیں ملا زبردہ جی اس نے منہوں ایوارڈ ہی ملایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردہ جی وہ جی سہریج دیواری ہے جڑے بھی ساڑے مہمان آنے ہیں بڑے ایکلاس سے سوال کر دیا انہوں نے پہلا ہوں کہ میں زیادہ سوال نہ کر رہا تینہوں نے اسی جڑے جی کھلا میدان دینے ہیں کہ بڑے زبردہ اس قسم سے سوال کر دیا ضرور جی ایسی ضرور سوال کر سیں سر جی اے بتاؤ کہ لکھنے دا ایک عمل توڑا ایک عمل توڑے دیکھیں اچھا تسی لکھ دو اے اتنی ڈائیورسیفیکیشن پروفیسر ہو اپنی زندگی نو کس طرح مینج کر دے ہو یعنی کہ ایک طرف طلبہ دے نال ٹائم یعنی کہ پروفیسر دی بڑی ڈیفیکل جوپے جڑی اسی دیکھنے کہ ٹوٹی فور سیون جڑے بندہ مصروف رہنڈ ہے اگر کاریج بھی ہے تو انہیں اگلے دن دستے تیاری کرنی ہو دی اس دے بچ کاری کس طرح ٹائم مینج کر دے سار اتنے خوبصورت خوبصورت کالم اور چیزیں لکھتے ہو یہ تا بہرحال ٹائم مینجمنٹ آپ نے ایک صلاحیت ہے لیکن ہے کہ کیونکہ سبجیکٹ بھی چھوڑا لیٹرچر پڑھانا ہے اچھا تے لکھنا بھی لیٹرچر ہے تو چونکہ سٹوڈنس دنال انٹریکشن دنال کنٹنیووس لی اسی مطلب خام آخواہ تو انہوں مطالعہ کرنا پڑھنا ہے تا مطالعہ خود ایک انسپیریشن ہے توانے شخص پیر نو پڑھا ہے توانے غالب نو پڑھا ہے توانے اشواق احمد نو پڑھا ہے تا انہا ہار لکھنے دی ایک انسپیریشن بھی مل جان دی ہے تے وات مطلب بھی کچھ کل تا زمانہ لیپٹاپ دا زمان ہے تا اور بڑے گیجٹز آگے ہیں تا وات بندہ پڑے خیالات جڑے تا انہوں نے استعمال بھی کر شورد ہے تا کالندر تا میرے پندرہ بیس سال دا سلسلہ ہے میں وڈرسے سے کالندرہ لکھ داری ہیں ان تک کچھ حالات جن کے نہیں لکھنا بھی آؤ مطلب کوئی مصروفیات دیجئے تے ٹیلیویجن دیکار چونکہ ڈیمانڈ ہے ڈرامے دی تا او بھی لکھا ہے ریڈیو سے ڈرامے لکھیں بہت بے شمار پھر چونکہ عدبی تنظیمہ بھی پشاور دیکار بہت سلسلے ہیں اس دیا سی اکترسی رنمائی کرنیا ٹیلی رنمائی تے انہ دی نمی کتاب جیڈی افسانیاں دی آئیے جی اس دا نام مونسون اور اس حوالے سی جڑے جی تے سی ناظرین نو بتانے پہنے جی اور دیکھنے جی کہ اس حوالے سی پروفیسر افسان نو بتا سن کہ کڑے موضوعات جڑے ہیں تے انہ نے اس جلیتن اور کہ اس اکار جڑے جی تے مونسون دا جڑے تے بیسک تھیم کے وے سانو اتنا یاد ہے کہ ویڑا جڑا ہے نا جی اپنا ویڑا اپنی کارنی اوزہ تا زیادہ تر کلچرل بڑا زیادہ تانے ہو کیتا ہے اس دا بیسک تھیم کے وے جی بلکل تا نے صحیح فرمایا ہے او دوزار تین دے کر میری پہلی کتاب ویڑا کتاب آئی تے اوزے کار بھی میرے خیال ایکیس افسانے تو اوزہ تا چونکہ پشاور یا ہندکو چونکہ ساڑی ایک اپنی زبان ہیں تو اس نو پروموٹ کرنے سے منہ کوشش کی تھی جتنی بھی ساڑیاں رسم اور عواجائیاں انہوں پریزرف کرنے سے زبان دے نال تے اے جڑی کتاب ہے جنابی علی یہ بھی مطلب ہے کہ چونکہ میں نینٹی فور سی افسانہ پہ لکھتا ہوں تا ازہ کار مختلف شیڈز ہیں لیکن بیسک ازہ کار بھی جڑی تھی میں انہوں ون لائن دے کار کہوں ہوں تھا سوسائیٹی ہے دیکھو اسی تب کرٹیسزم کرنے مختلف اداریاں تھے مختلف لوگاں تھے مختلف حوالے نال لیکن سوسائیٹی دیکھو بھی ساڑی سماج ہے ازہ کاری بڑے مسائل ہیں بڑے ٹیبوز ہیں جنہیں تیسی بول نہیں سکنے میں نے کوشش کی تھی ہے کہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں انہوں نے میچ کر ڈیپکٹ کریں مثال کے طور پر ازہ کاری ایک افسان ہے مدوبالہ اور ٹرازینڈر تے ہوئے کہ اے لوگ تو موجود ہیں سوسائیٹی دیکھو موجود ہیں تسی انہوں قبول کرو کہ نہ کرو ایک خوبصورتی ہے بدصورتی ہے ماشیدی ہے انہوں نے فیلنگز کے انہوں نے ماشیدیس اون کر دے اس ساری کیفیت نو میں لکھنے دی کوشش کی تھی اس رہا اور بہت سارے ایک سلسلے لیکن اسے کار بنیادی چیز ہے کہ سوسائیٹی دیکھا جڑی طبقاتی کشمکش ہون دی ہے جڑی جڑی ایم بیلنس ہے تسی کہہ لو اس نو میچ کار دیکھ رہا ہے لیکن بارال کافی کثیر جہتاں ہو سکتے ہیں لیکن کسی ایک طرف تسی فوکس نہیں کر سر ملٹی دائیمنشنل اچھا اوزہ جڑی ایک ہے نا جی ایک جڑی بڑا فوکس آیا او تو اڑا کلچر نو پریزرویشن ہے اور او کلچر کے جڑی آج دے بچے نے نہیں دیکھا توانے او پریزرو کیتا ہے کہ اے جڑی تک فیز گزر چکا ہے اس ایکار توانے جڑی تیزا کینوز براؤڈ کر دیا ہے ایکار اس رنگ ہے نا جی کہ جڑا اس چونکہ اردو دی ہو گئی ان کو دے کا جو خود میں لکھا ہے تو اس ٹیم افثانہ ان کو دا اتنا مطلب ترقیاتا نہیں دا تو ان بھی لوگوں نے بادیت بھی لکھا ہے لیکن چونکہ اردو افثانہ تا بہت اگے جا چکا ہے نا پہلا افثانہ انیس سو تین نوز لکھا گیا ہے یعنی ایک سو تے بیس سال تو اسے کہہ لو کہ اکیس سال ہو گئے نا اس ایکار تا مختلف ٹرنڈز ون میں اس نے بھی میں استعمال کیتا ہوں تو بہرحال جتنا بھی سکھایا سارا جڑا تھے اس سکھایا الاقسل سالہ دیکار پا ہے اے بتاؤ کہ مختلف ڈرامے بھی تو آنے لکھیں ڈرامے دا سکریپ جڑا اندھا ہے آل ٹوگیدھر ڈیفرنٹ ہوندہ ہے اے ڈیفرنٹ جڑا چیزہوں ہون انہوں نے تو اسی مطلب کرنے کوئی ڈیفیکلٹی ہون دیا یا نہیں اور اسی بات تو آنے چار ڈرامے لکھیں اسی بار ڈرامے کیوں نہیں لکھنے کی وجہ ہوئی ہے کہ تو ہم نے اس نو ختم کرنا ہے آخری سوال ہے پہلے میں جساں چار ڈرامے نہیں مطلب چار سیریل مطلب اٹھ مین سے تھرٹین اپیسوڈ دیکھنا ایک ایک سیریل اس علاوہ میں نے ٹی وی سے اٹھو دے کافی ساٹڈ پلیز لکھیں اس طرح ایڈو سے بہت لکھا ہے لیکن چونکہ انڈیمانڈ چیز ہے جو دو کسی پروڈیسر صاحب نے کوئی چیز ضرورت ہوئے مطلب پچھلے تین چار سالوں سے میں ٹی وی سے اید سپیشل میں ہی لکھنا پیا ہوں تو ایک چھاپ یہ لگ رہا ہے کہ کامیڈی تو چونکہ کامیڈی دی کچھاپ کامیڈی لکھنے تو وہ ہی لکھنے تو انہوں نے پہلے سوال کیتا ہے کہ سوچ اوور کس طرح ہوندے ہیں ایک سن سے دوسری سن پچھ تو یہ بسیکلی سٹیٹ آف مینڈ ہے جو تو ٹی ویشن سے یا ریڈیو سے میں کچھ لکھنا ہوا تو وہ چونکہ اپنے ایک پیرامیٹرز ٹی ویشن دے وہ دیکھار کڑی گل کرنی ہے کڑی گل نہیں کرنی ہے سارے چیزیں چونکہ سکھ چھوڑنس آنے تو دوسری کال ہے کہ وہ دیکھار پروڈیسر دی بھی اپنے ایک ڈیمانڈ ہوندی ہے وہ بھی کچھ تکازیوں ہوندے ہیں وہ دیکھار کریکٹر دی اویلیبیلیٹی ادھاکارن دی اویلیبیلیٹی سارے چیزیں دیکھ کے تے بندہ لکھ دیں تو وہ تو اس سے بات وہ بسیکلی ایک ہنرے وہ آرٹس ہی زیادہ ہنرے تو وہ ایک چیزیں کمپائل کرنا ہے بلکل تو بارحال ایک چیز ہے کہ گارڈ کے فٹیٹ کہلو تو جو تو میں انشائیہ لکھنا ہوں تو اس ٹیم میرے تے انشائیہ ہی تاریہ ہوندے ہیں تو کوئی ڈراما لکھنا ہوا مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا دنیا دیکھا رہا ہے اور پوچھے منو کہ کردے کام آنے انتے ایک ٹیچنگ میں کرنا نا اسی مطلب منو ریسپانس کروڑا آپ سٹوڈنٹس نے مل دے مہ بدہ تو مطلب ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوسا تے باقی جڑا ریسپانس میری ڈائٹنگ تے آن دے اس سے علاوہ جتے بھی کام انو میں انہوں نے آتھی نہیں پانا ہوا کہ میں اچھا نہ کر سکتا اور مطلب ہے میں نے شاعری نہیں کی تھی میں شاعری سے خاتل نہیں کرنا ہوں کہ میں نے پتہ ہے کہ ملکہ شدار میں اچھا شاعری نہ کر سا کیوں میں اپنے خوار کرنا ماشاءاللہ جی انہوں نے جڑا لکھا ہے جو لکھا ہے اس ایکارین نے اپنوں منوایا ہے خصوصی طور دیوتے ساڑے مطلب ہے کے پی لیول دیوتے اور اس دے علاوہ جڑے پاکستان لیول دیوتے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پچھان بڑھا لیتی ہے اور جتنے ماشاءاللہ سیریس لگ دن نا جی اور کومیڈی لکھنا ہے کوئی یقین نہیں کر سکتے کہ کومیڈی انہوں نے لکھیے مطلب ہے اور بھی انہوں نے سیریس بھی لکھے اور انہوں نے جڑی پہلی کتاب اپنا ویڑا اپنے کارنی اسی دن نام سے جڑا ہے انہوں نے پہلا ڈراما بھی آیا ہے ملک صاحب یہ جڑے کردار میں دیکھنا ہوں توڑے کردار چونکہ یہ میں نے نہیں پڑھی آجی میں نے ملی ہے مطلب ہے کہ گوش پوز دے انسان لگ دیں کوئی سانو مافوکل فطرت کردار نہیں ملدا کوئی ماورائی کردار نہیں ملدا اس طرح لگ دے کہ میں جڑا تے اپنی گلی دے کارو اپنی میدانی چونکہ لگنا دے بیٹک دے کارو کوئی منو بستا چکے تے آواز دے سی اسی طرح سے اس سے خود دے جڑی ہے مطلب ہے کہ سارے کلچرل اور سوشل ٹیبوس جڑی آئی ہیں وہ توانے پرزرو کیتا ہے ایک شعوری کوشش ہے ہی لا شعوری کوشش ہے ہی یا کسی دی موٹیویشن نہیں اور اس سے کہنا ہے کہ وڑا کم آیا ایک وڑا کم توانے اس نو مطلب ہے ڈاکومنٹڈ کر دیتا ہے اس چیز دے افثانہ بھی آ گیا اور اس کلچرللو بھی توانے پرزرو کر دیتا ہے دیکھو اس لیے کہا ہے میں جڑا آپڑے برج گل کرسا چاہے وہ میرا انشائی ہے چاہے میرا خاکہ ہے چاہے افثانہ یا ٹرام ہے تا اوہ از ایکار کہانی دا ایلیمنٹ ہے کہانی دا ایک مطلب ہے کہ شوق تسی کہہ لو شروع سی ہے تا ایسے دو چیزہ ہوندیں ان کہانی سے ایک تھوڑا مشاہدہ ہونا چاہید ہے محمد ایکار کوئی ایجی گل لے دیکھ چھوڑی یا کسی اور خاتون لے ساروں نے ملا کہ ایک نیا کریکٹر تو اسی بڑھا سکتے اس طرح جب تو اسی کہانی لکھنے ہے تا اوہ ایکار بھی اسی اپنے مشاہدتے بیش کرنے اوہ شخص ایکچول شخص نہیں ہوندہ لیکن کئی نہ کئی اسی کوئی عادت کوئی گل مثال لیے دورتے ایک برا کریکٹر بنے کانی دے کار ضرور پہ گئی ہے تب برے لوگ سانے بہت سرے دیکھیں سوسائیٹی دے کار اسی کچھ آتاں کچھ خسلتاں کچھ اسی آدھاں اوہ تسی چکس ہو جو خود لے کے آس ہو تو جو کہ میرا مشاہدہ توڑا مشاہدہ بھی ہے نا جی تو انہیں بھی برے لوگ دیکھیں تب میں جو تو ایک برا آدمی کرنا ہوا تخلیق کرنا ہوا تو تو اسی بھی انہوں فوراً ایکسپٹ کرلو سو اسی کسی گل نل کسی ادھال نل کسی سٹائل نل تب بیسیکلی دی چیز ہے تو وہ مشاہدہ ہے مشاہدہ جیزہ جتنا قوی ہوسی وہ اتنا اچھا کانی کار ہوسی اچھا اے بتاؤ سر جی اس افثانے دی کتاب دیوشکار کوئی خوبصورت جا واقعہ جوڑا ساڑے ویورز نل شیئر کرنا چاہو کیونکہ ہزار جی گلیسی بھی پرسی ہیں تیسی ضرور اسے فیڈ بیک بھی توانو دے سی ہیں لیکن توسی آپڑا کہ توانو کوئی خوبصورت جا ایک واقعہ تس شیئر کرنا چاہو اس سے گوئے ہے کہ ایک دن میں ستایاں ایک دم میں نے کوئی خواب یہ دیکھا ہے خواب دیکھا تھا مطلب ایک رات تے دو بجے ماندا اس خواب نوٹا لکھ نہیں ساگتا ایک پوری کانی پوری کانی اچھا او منہی ویشوالائز کی تھی تب پھر میں وائف نوٹھایا منہی کوٹ منہو کم پین کاغذ دے تو پین کاغذ لیا کہ اس ٹیم منہ اوزا ون لینڈر لکھوڑا کہ پولے نا پھر اگلے دن منہ او کانی لڈی تھی او لکھ پی چھوڑی ہے ایک بڑے مجھے دیکھا دوسری او کانی جو خود منہ لکھ کیو میرے سے گھم گئی ذہن نوچھ ہے اس سے ڈراما ہویا ریڈیو دا لیکن او کانی میرے سے گھم گئی او اس کتاب دیکار شامل لیں گی تو او شاید اس خواب دی ایک کانی انہیں آپس لے چھوڑی ملنگے سے ایسٹری کولیج انگریزی دے ایک جنے دے بہت بڑے شائر ہیں اور مافوک الفطرت دے انہیں دے جڑا ہے نا جی انہیں دے بارے دیکار یہ بھی کیا جن دے کہ خیر او تو ایڈٹ بھی ہے تھوڑی افیمہ غرہ کھان دے راتی سن دے جی اور جو کچھ دیکھ دے او سویلے جنے جی انشن میرینر بڑی مشہور انہیں دے شورہ آفاق ایک نظم ہے اور انہیں دے کار جو کچھ راتی خواب دیکھ دے صبح کلم بند کر دن دے دوسری گالے سویلے جی کہ جتنے بھی مطلب ہے رائٹرزن شائرن عدیبن ای جن تا ذرہ جے اس دنیا سے ہٹ کیوندے ہیں انہوں نے بیویاں انہوں نے گزارہ کرنا پیندے ہیں انہوں نے جنے ملحکہ لوگ انہوں نے گزارہ ادھر اونا کرن نا جی تو تخلیقار مار جلدے ہیں اسے اندر دے تخلیقار مار جلدے ہیں اسے پوچھتے ہیں ملک شایب کہ بتاؤں کہ تسی ماشاللہ پروفیسر بھی ہو رائٹر بھی ہو کالم نگار بھی ہو خاکہ نگار بھی ہو پابی دیا کتنی سپورٹ رہی ہے انہوں نے مطلب ہے کہ اس طرح دیا نباس خواتین کے بیٹھا ہے ایک رائٹر ایک کردارنج بھی دیکھنیا تو اس تو تنگ کر دی بیوی کہ اکی پی آگر نے کھار دے کمچے تو دلچسپ بھی نہیں لینے نہیں ہے میری تا فیملی ماشاللہ بڑی سپورٹیو ہے میری بچے بچیاں میری نو سارے میری اس فنل پیار کر دیں زیبندس بلکہ انجائے بھی کر دیں ایون میری پیان پر آبی میری بڑا پروڈ فیل کر دیں صحیح تا مونو کوئی سنگ نہیں گا میں تا چونکہ اپنے افثانے دے کاری گھوم مسی لوگا تا ایون میری دوستن کولیگزن وہ بھی میرے آرہون ساڑی جوڑی توسی آؤ گورنمنٹ کالج پیشاور دے کار تو تھے بھی اسی آراختی ڈرامات افثانات جس ماہول دے کار توسی رہ سو تانو وہ چیزاں بہت زیادہ انسپائر بھی کر سو نالے توسی اجھے کار مزید اگر جاسو تا منو ماشاءاللہ اس کی سنگی کوئی دوسری گالے ہوئے کہ ان دن بعض وقت کہ توسی اتنا بھی بندہ نہیں ڈبدا میں کچھا مطلب ہے کہ آپ کسی کہلو کہ دنیا دھار بھی ہیں جتنی غمی خوشی ہے دوستیاں سارے رشتہ میں بڑا اچھے طریقے دیں نہیں بھلا مگر لا شعور اچھے انٹرنٹ ورکنگ آف مائنڈ ایڈیئے تو ایکٹیویٹر ہے وہ چل دی رہنی ہے نا جی دیکھو کہلے سارے نا کہ تسی پرسپشن دیکھا لی نا تسی ایک بند نے ایک عام آدمی دیڑا تو ایک بندوں نے ایک عام پرسپشن دیکھار ایک ہیمن بینگ دی طرف دیکھ رہا ہے میں کریکٹر دے نال دیکھشن ہوں نا کیا رہا ہے اس نے ارکت کیوں کیتی ہے بلکل بلکل اس نے غصہ کیوں کیتا ہے اس نے ایک انیویجیول اٹیمٹ ہے کیوں ہویا ہے تو تھوڑا جا تسی سوچو رہا تو اسی بات اسی اسنو ریلائز کرسکی ہے اور اسے کریکٹر سنگے تو وہ چیزیں خود بخود انسان دیکھو لائے جانے ہیں اے بتاؤ سر جی کہتے ہیں کہ رائٹر یا جڑے مطلب ہوں دے ہیں کہ لکھاری ہوں دے ہیں وہ بڑے حساس طبیعت ہوں دے ہیں مسئلہ منو یادے میں بہت یانگ ہیں تو اسی طرح سردی بڑی شدید تشنگری دے کول میں لنگنے میں ایک نوجوان ڈڑکا ڈڑھائیتے ہو کبیز بوجی اتری تو وہ مرے پیا ہے وہ بدن نیلا کچھ ہویا وہ کوئی نشاہ کر دیا اس چیز نے منو اتنا پریشان کی طرح ہے پھر میں اس نے کہانی بھی لکھی اس ٹائم کسی ٹرامے دیکھا رہی میں اس نے لکھایا تو وہ اساسیت تو ہندی ہے اساسیت اگر نہ ہو تو کوئی فنکار صرف افتانالیگار نہیں کسی لیول دا کوئی فنکار کیوں نہ ہو اگر سینسٹیوڈیو لنگا اور چیزیں اس طریقے تھی نہیں سمجھ دا تو اگر 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 اساسیت تو ایک شیر نہیں کہہ سکتا تو یہ تا بنیادی انصر ہے مگر ہے کہ تو انہیں ایک شیر کیا ہے ایک شیر کیا ہے نہیں میں نے پوری غزل لکھی ان کو دیکھ غزل ہی کسی ایک زمانج لکھی ہی دل تباہ دی کانی لکھ یارہ سی وگڑی تانی لکھ اس نو دل دے باغ لی جاکے سب پھلنان دی رانی لکھ اسی بات میرا کے حسلہ نہیں ہویا کہ میں کوئی دوسری غزل لکھ سکا کیونکہ گزارشی ہوئے نا کہ دیکھ لو نا کہ انہوں مثال لے کے لئے ویکل تب بہت سے رہنا ہے تو رشکے در ڈرائیور اکھ رہا ہے کار دا ہوا کھ رہا ہے بس دا ہوا کھ رہا ہے تو رشکے اللہ اگر بس دے کار بیٹھ سکتا اپنے دکھا سی یا بس اللہ رشکے بیٹھ سی تو کیسے یار میں نیکی جگر کی دور آگیا دنیا دیکھار بڑے فیلڈز تا فوکس کرو میرا نوجوانہ سے بھی میں جوڑے نئے راشتوں میں کہنا کوئی ایک فیلڈ پکڑو اسے کار اسپیسیلیزیشن کرو ایکسل کرو اسی دیشن ایکسل کرو تو اس نو سکھو عدب تا بہت بہت بڑی شئی ہے نا جی عدب بہت بڑی چیزیں ڈراما بھی ہے تیخاکہ بھی ہے تیسا فرنامہ بھی ہے سارے شاملات اسی آت پاسو تواتنوں اسی جائے کافال نا جائے کافال نا اس طرح جی سیاری جی کہ ورڈز ورڈ جڑے نا جی تا لوگ انہوں شاعری سمجھ دیں او کرٹک بھی ہے ورڈز ورڈ نا جی اس نے ایک جڑے تا ایک فارمولا پیش کی تا ہے کہ کسی بھی رائٹر وستے کسی بھی شاعر دیں چار سٹیپس پڑے ضرورین پہلا سٹیپ جڑے تو آنے کی ہے ابزرویشن ٹھیک ہے نا جی وات اسی بات ریٹینشن اس نو محفوظ کر وات جو تو ضرورت پہوے تا ریکالیکشن وات اسی بات ریپروڈکشن ایسی طرح چار فیسیز جس نے اپنا لی تینو چل دا پھر دا جڑے تا رائٹر ہیں اوزے ذہن دیکار پلاٹ بھی پہ باندیں اوزے ذہن دیکار خاکی پہ آدیں پروفیس صاحب اس طرح آیا جی کہ میرے ایک دوست دیں لکھ لڑائی ہوئی اور کچھ دوستوں نے صلاح کرانے دی کوشش کی تھی اتھے جڑے تے کنٹاکار دے کو لکھ بیکری ہے اتھے جی میرے اے نال کچھ ساتھی بھی ہے جی تو انہاں نے کہا کہ صلاح کرانے میں نے کہا نہیں یار دیکھ سیئے کال دیکھ سیئے میرے ایک دوست نے کہا کہ صویل کی نے دیکھیئے دوست مو سے نکل گیا ایک آفیا نکل گیا ردیف ایک کال کے نے دیکھی ہے صویل کی نے دیکھی ہے انہاں نے کہا نہیں آج جی انہاں نے مٹھائی آنی جی تے صلاح کرائیں جی ساڑی تو اسی بڑے سپورٹ کر دے ہیں ایہاں اے باتاو جی کہ کہ تو افسانہ دیکھار کیا فرق ہے؟ دیکھو افسانہ دردان تو وہ بیسیکلی ایک فنی چیز ہے۔ کعانی تا کوئی بھی نیریشن، کوئی بھی نیریشن، کسی بھی طریقے دیکھار، کسی بھی طرز دیکھار، کوئی واقعہ سٹنانا کعانی ہے۔ لیکن افسانہ اس ٹیم بند ہے، پیس آٹ اس ٹیم بند ہے جدو تسی ایک چیز پریزنٹ کر دے پہو تو اسی لفظیات، ازی فضا، ازی اسلوب، اس طرح ہوئے کہ تسی اتھے بیٹھے ہو تو اس معاول دیکھار ٹرانسپورٹ ہو جو۔ مثلا کوئی افسانہ دیکھار منظر شروع ہوئے ہیں جیسا میرا افسانہ منسون، کہ چاکرہ ایک انڈیا دا ایک علاقہ ہے، وہ دیکھار ایک سمندر سارے سامل میں دکھا ہے، اگر میری لائنہ توانو پشاور سی چاکرہ دے ساہل تے لے جاؤن، یہ افسانہ ہے، اگر ایک عام سلسلہ جس جڑا توانو ٹرانسپورٹ نہیں کردہ، توڑی فیلنگز نو ٹچ نہیں کردہ، توڑی جذبات نو ٹچ نہیں کردہ، تو ایک سمپل کہانی ہے، لیکن اگر تسی ایموشنل ہو جاندیو از اینال، از اینال چلپن دیو، رائٹر از اینال، اس فضا دے کار چلے جاندیو، میں سمجھنا کہ یہ افسان ہے، باقی ٹیکنیکل تو بہت سری کلاس روم دے کارسی کر سکتے ہیں، لیکن آرڈینس سے سادھی جڑی کار لے، اچھا یہ بتاؤ سر جی کہ دیلی روٹین دے وچکار، بچیان آر انٹریکشن رہن دی ہے، کچھ ایسے واقعات جو انہیں دیکھے ہو سن، انہیں او بھی لکھنے دی کوشش کیتی ہو سی، کوئی ایسا واقعہ، اپنی روز دی روٹین دے وچکار، جڑا تو آنے اپنے اس افسانے دے وچکار اس کریکٹر نو جڑا تھوڑا ہائی لائٹ کیتا ہوگی؟ بے شمار جی، بے شمار، میں ایک سلسلہ شروع کیتا ہے، میرے خیال ہو چیئے بہت نئی چیزیں، میکرو فکشن دے نام تھے، بہت ہی مختصر کہانی، کچھ کل سوشل میڈیا زمان ہے، لوگوں کو ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم ہے، لیکن ننگا ٹائم، تو لوگوں نے لیمیاں، تہرینا، سنو ایوائٹ کر دیں، تو میں بہت مختصر ایک پیرا گراف دیکار، تین ستری کانی بھی میں لکھی ہے، اور پرسو دی گالے، کچھ دن دی گالے، دھن دی میں کارسی بار نے کلنا، گڑی میں نہیں کلی تھی، میں پیدل چلا گیا ہوں، ترستر دیکار، میں دیکھا ایک سڑی دیکار، سڑکان خالی ہیں، میں آفیس جانا پیا ہوں، تو وہ موچیک بیٹھا ہے تو وہ جتھی پر سیندھا ہے، خیر میں جو کچھ ہوئے، انہوں میں دیکھ کے تیچے لگیا ہوں، اس سطح میں کانی لکھ چھوڑی، تو ساری کانیاں پھیلی ہیں، لیکن اصل دیکار، افتانہ نگار یا ٹراما نگار ہوں دے، جڑے اپنی سوسائیٹی دیکھ کر ان اشاہوں نے بھی دیکھ لے ہوئے جڑا اور کوئی نہیں دیکھتا، ایوز اکمان، جڑے ایسی ایسی اکھی مل جنگ دی ہے، جیسے تینلو جڑے تے آپ انٹرنل ورکنگ آف مائن جڑے تے فوکس کر دے ہیں، ملکا سہب اے تے افسانہ دیکھار تو آنے بہت کچھ ماشاء اللہ جڑے تے ڈسپلی کی تے لوگوں تک پہنچائے ہیں اور جڑے تے اس سلانیاں تو آڑے کالم نگاری آلائی ہیں، ایک طرف افسانہ بڑی ہی مطلب کے کومل سرانی شہوے نرم و نازک چیزے دلہ نو چھوی لڑی تے اے جڑے کالم ہوندن نا جی اسے کار بڑی تلخ گل بھی کرنی پیندی ہے کچھ جی مطلبے کے ایسا مسئلہ ہوندہ ہے جڑا کے بندہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاندہ ہے کدی گورنمنٹ دے خلاف کدی لوگان دے خلاف کدی کے تو اڑے بڑے مطلبے کے جاریانہ کالم بھی منے دیکھیں یہ بتاؤ جی کہ یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوئے اور اس نو کس طرح تو آنے بڑتا ہے یہ تا خیار ہے بس انجی بس شروع کر چھوڑا ہے کسی اخباروں نے مطلب آفر کی تھی میں لکھنا شروع کر چھوڑا ہے لیکن کالم نگارہ دی بھی دو صورتوں ہوندی ہیں ایک کو کالم نگارہ جڑا صحفی سی کالم میں آن دے ٹھیک ہے جی؟ ایک کو کالم نگارہ جڑا عدد سی آن دے کالم دے کر تا جڑا صافی کالم نگارہ اوزی ریپورٹنگ سٹائلہ او اس طریقے تے لکھ دے اوزے کا اگریشن ہوندی تھوڑی جی جتکی جڑا عدیب کالم نگارہ ہوندے او تھوڑا صافٹ ہوندے بڑی انگلہ تو اسی بڑے آسان طریقے بھی کہہ سکتے ہو تنز بھی ہے بہت سارے ٹولز ہوندیں تا مطلب کچھ بہت اوقات بہت چیزیں ہیں جی انکہ اس لئے اگریشن کرنا پہن دے لیکن میرا سٹائل ٹھوڑا صافٹ ہے اور میں زیادہ تر جڑا تے سوسائیٹی نو دیکھنا ہوا مارڈریٹری ٹھڑی میری غلطیاں ٹھیک میں اپنو پریزنٹ کرنا ہوا ٹھیک ہے منو اگر گیس نہیں مل دی پی منو بڈلی نہیں مل دی پی مرے اور مسائل ہون لیکن میں پہ کے کرنا ہوا میں اپنو کرٹیسائز کرنا سوسائیٹی نو کہ سانے اے شیزیں ٹھیک کرنے سوسائیٹی نو تو او اللہ کر دے کہ بس چیز نکل لیندی ہے یہ بتاؤ اصدر جی تو اڑا زیادہ فوکس سوسائیٹی تے سوسائیٹی نوارمز تے سوسائیٹی تے ٹیبوز تے اور زیادہ انہ چیزیں انہوں توانے ہائی لائٹ کیتے ہیں اس ہٹ کے کسی طرف توانے کیوں نہیں لکھتے ہیں میں نے تو انہوں نے کیا نا جی کہ اصل چیز تو انسانیت ہے نا تو انسانیت دے بہت سارے آسپیکٹس ہیں اس یہاں بہت ساری جہتن تو تسی مطلب ایک ساری جہتا تو تسی احمد فراہ صاحب ہے انہوں نے محبت تا ایک حوالہ لیتا ہے تو اس نے اتتہ اگر دائے گئے نہیں یا میر تکی میر ہے اس نے دنیا در جڑے غم انہوں نے پکڑے تو ایک ٹائم دے کر ایک زندگی دے کر اگر تو اسی ایک آسپیکٹی بھی پکڑ لو تو میں کہنا بڑی وڑی گالے تو دوسی گالے کہ توڑے کچھ مرغوب موضوعات بھی ہون دیں حرف انکار دیں تو میرے بھی کچھ مرغوب موضوعات میں فیمینزم دے کر بہت لکھیں اور تک جڑی ڈسکرمنیشن ہیڈی سوسائٹی دے کر میرے تقریباً ہر افثانے دے کر جو جڑے ظلم ہون دیں جڑے کچھ ظلم تنظر آن دے پہیں کہ مار پیٹ تا بڑا واضح ہوئے لیکن اس علاوہ بھی بڑے مینوٹ قسم دی چیزیں جڑا اس نے ڈسکرچ کی دا جاندہ ہے انہوں ایڈوکیشن سے روکا جاندہ ہے ہاں جی اس قسم دے میں نے موضوعات لکھیں لیبر کلاس تے میں نے بودھ رہے افثانے لکھیں تو جو چیز سامنے آج ہے بس اللہ کر دے مارشد دیکار جو کچھ دیکھ دے اسی رو بوٹری کر دے اور انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل موضوعات دے موضوعات دے موضوعات دے دوسری کہ لیکنے کسی بھی اہد دیکار جینے پہنا ہر اہد دے بھی آپڑے موضوعات ہیں مثلا دشتگردی ہے سہی تو میں اس نے بھی لکھا ہے کیونکہ میں نے اس نے فیس کیتا ہے تو وہ ہر مطلب ہے کہ ایسے ایرہ دے کار کوئی پیدا ہوئے جسے کار اہد دشتگردی ہوئی نہیں تو انہیں کے لکھنے ہیں میں نے کرونا دے بھی لکھا ہے ایسی پنچ سین سال پہلے ایزا وجود ہی نہیں ہے لیکن میں نے نو فیس کیتا تھا میں اس نے بھی لکھا ہے اچھا انہوں نے سی آنیا دبستان پشاور دی طرف نجی ایزی کار ماشاءاللہ تو آڑے آر بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ مگر انہوں ڈیو پروڈیکشن مطلب ہے کہ نیشنل لیول تے نہیں مل دی جات کسی دیکھنے کے کچھ عرصہ پہلے تک ایسی اپورچونٹیز رہی اور ایک خاطر غزنی صاحب نے موسیٰن احسان صاحب نے رضا حمدانی صاحب جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے دہا ہو جانا چھا کرے انہوں نے اٹک کے اس پار ایک سلسلہ شروع کی تا جس دیکھار اتھو دیاں لکھتا جانی انہا جی ایون پچھتو ان کو بھی ہو کر کے تے ادھو مطلب ہے کہ پیج دے رہے ہیں اور ایسا رسالہ اٹک کے اس پار دے نام دے نلچھاپ دے رہے ہیں آج میں وقت دیکھنا ہوں کہ ساڑے جڑے شاہر عدیبے اس نو نیشنل لیول دیوتے ہیں وہ مقام نہیں مل دا تیزے بارالی کے کیسے بارالی دیکار مختلف دیکار میں سمجھ ساں کہ فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر تھے بھی کہ اسی خود بھی ساڑے جڑے مطلب میں انیس سو اٹھانوے دیکار اوراک کو چھپایاں فنون اٹھ میں چھپایاں مطلب احمد دمکاسمی دا رسالہ اور پیروز دیکار اوراک لیکن اسی بات میں نے کسی نے ڈیمانڈ کی تھی تھی پیچھوڑا ہے میں خود اس طرف نہیں کیا ہوا اچھا تا اس دیکار مطلب پہ اگر میں اپنو ایک مطلب ایک سیمبل بڑھا کے پیش کر رہا میں کوشش ہی نہیں کی تھی جنہ لوگوں نے کوشش کی تھی وہ بہت مطلب ناصرللے سیر صاحب نے پوری دنیا پہ چھان دیئے تو انہا دیکاروں انرجی ہے یا جوانا دیکار میں عصاق وردک صاحب نے کہنا وہ دیکار بڑی انرجی ہے جنہ لوگ ہیں دیکار انرجی ہے انہوں پوری دنیا پہ چھان دیئے دیو ٹائم دینے نو سور پت لگی ہے ہاں اس دیکار تعلی ہے اپنی پی آر شپ ہے صحیح اسے مطلب اسے بغیر نجاز ہوگی سر اے بتاؤ کہ جڑے ساڑے اس پار لکھاری بیٹھیں نیو تھے لکھنا چاندیں تسی انہوں کے ایسے آئیڈیاز دے سو کہ اگر انہوں لکھنا چاہوں تے کس طرح جڑت ہے کس طرح دے ٹاپک سیلیکشن ہوئے یا کوئی آیا انہوں کسی استاد دے ضرورت ہے یا نہیں ادر وائز اوبزرویشن تے لکھ سکتے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوندیں کہ جنہ کو بہت ساری انگلہ ہوندیا اور لکھنا بھی چاندیں لیکن انہوں موٹیویشن نکی دروں مل دی پہ ہوندی تے انہوں نے کہے تسی بلکل ٹوڑی کال ٹھیک ہے ایسے کار چیز یہ ہوئے نا مہوات ناصر علی صیحیت صاحب در ذکر آگیا انہوں نے دیکھ بڑا اچھا جملہ ہے کہ جدو تسی جڑا سرکز دیکار ہاتھ چھوڑ کے سیکل چلاندیں نا کفتب دکھاندیں انہیں سب سے پہلے سیکل چلانا سیکھی ہوندی ہے ٹھیک ہے نیجی پہلے تو انہوں نے ایک فن نو سکھان دا ہے پھر اسی بات دیڑا ہے انہیں لوگان دنال اٹھنا بیٹھنا شائریں شائران دنال اٹھنا بیٹھنا انہوں نے محفلان دے کارڈھوڑا آلکا بابی زوک پر چول اے آدبی محفلی آرکا بابی زوک اور بسری محفلائیاں وہ دیکھا رہا سی بیٹھنے اٹھنے بھاڑے سی سینیار آنڈے انہوں نے گلہ سی سیکھنے دیکھنے انہوں نے بولتا دیکھنے ہیں انہوں نے پڑھ دیا دیکھنے ہیں تو خود بخود بندہ سکھ چھوڑ دیا انہوں نے مثال دیکھا لے بچہ جڑھا ہے اگر ان کو بول دیں تو ان کو سکھ سی انگریزی بول دیں تو انگریزی سکھ سی تو بچے انہوں نے تو کوئی سکھان دا نہیں گا مانی کہن دی کہ اللہ بے نہیں وہ خود بخود ساری چیزیں سکھ چھوڑ دیں از دیکھا دو چیزیں متعلق تیمہ حول اگر آج ہے بیٹے سب پوچھ ہے اور دوسری جی پروفیسر آپ گاہ لے کہ تھوڑا جی اقتلب دا ظرف بھی سکھ دوڑا جائیتے نا وہ مثلا بازے مطبع ساڑے سٹوڈنٹس ہو گئے کچھ جاننے لے ہو گئے نام کسی در نہیں لے نا ایک چیز لکھ دیں ٹوٹی پہ جی تو کہہ دیں ٹھیک کر دیں ٹھیک کر دیں تو میرے کل آ میرے کل بیٹ میں تنو بتاں کافیہ کتھ ہوندہ ہے ردیف کتھ ہوندہ ہے وزن کتھ ہوندہ ہے ایک دن دکار کچھ نہیں ہوندہ اچھا دوسری کہہ لے کہ اون جڑے تے آج دا نوارائٹر جڑے ہے او بڑا تناسان ہو گیا ہے اون مثال لگائے لے جساں نسری نظم آگئی ہے اور اس نو نام دے دیتا ہے کہ نسم دا نام دے دیتا ہے اپنے کوئی مطلب ہے کہ ایک چیز جڑی ہے اچھا دیکھو نا جی ایک جڑی ہے تے نسری نظم جڑی ہے نا اسی وقت بھی میٹر ہوندہ ہے اون تا اس طرح خالی گلہ لکھے جی دے کردیں جی خیال لی ویدہ تے کار مگر او چیز بالکل اپیل نہیں کر دی اور اپنی موت آپ مار جن دیے اسے بارے کے تفسرہ کارچوں کے معاشر دے جڑے نوے رجانات پہ آن دیں اے عدب نو نقصان پہنچا سن عدب دے کاز نو آگے ودا سن یا ایتھی ختم کر دے سن نقصان تے کسی شاہر نہیں پہنچ دے جڑی جدو بھی نوے ٹرنز آن دیں اور سوسائیٹی نو کچھ دے کر جان دیں اس ٹائم تو اسے دیکھو تا فرمان کسکر بھی ایک شاعر ہے مثال دے توڑتے نا انہوں بھی لوگ انجائیمنٹ سے سنن دے پہن چاہتلی خان بھی آئے ہے لیکن راہتلی خان دے اپنی جگہ ہوئے ٹھیک ہے نا جی انہوں لوگ انجائی کر سن اسے اپنی لائف ہے بہت تھوڑی لائف ہے دسپوزیبل ہوتا ہے ختم ہو جسی جی میں دی اثر فوت ہو گئے لیکن انہوں دا کلام انہوں دی آواز انہوں بھی گوندی پہ جڑی چیز زدے کار جان ہو سی جڑی چیز کلاسیکل ہو سی جڑی چیز پائیدار ہو سی اور ایسی اس ٹائم بھی جڑی جدید ٹرینڈ سال دے پہنچ سنن توانے ناسن دا اوالہ کیتے ہیں اس دے کار بھی دو قسم دے لوگ ان ایک اور لوگ ان کے جڑے شاعری کر دیں انہوں نے میٹر دا بھی پتہ ہے انہوں نے وزن دا بھی پتہ ہے انہوں نے انہوں کو زبان بھی ہے او جا خود نسری شاعری کر سی تو کچھ اور چیز ہو سی لیکن ایک بندہ جس نے شاعری کی تھی نہیں گی تو انہوں نے نسری نظم لے سی تو انہوں نے سری ہو سی تا ادھے کار بھی تسی ڈیفریشیٹ کر سو دوسری کہلے کہ کار انہوں پتہ لگ دا پی ہے کار انہوں پتہ لگ دا پی ہے کہ کون کے پہ کر دے تا اے ٹرینڈز رنے نوے آن دیں ان لوگ قبول کر دیں لیکن انہوں نے دی لائف ڈیپینڈ کر دی کہ اس چیز دے کار ماسٹر پیس اگر ہے تو اس دے کار کتنی جان ہے ادھر وائز ہو ایک پیس آپ مطسی کہہ لو کہ صحیح بڑی مہربانی سر تسی آئے ہو تو انہوں نے بلا خوبصورت گفتگو توڑے نالو یہ تو انہوں نے اپنا پریشیس ٹائم سانو دیتا ہے اسی مشکورہ گائے وگائے تو انہوں بلان دے رہتی ہیں اس پروگرام دیجگار کی ساڑھا ساتھ دیتا ہے جی ساڑھا نال جڑے ہو جی اسی طرح سی جڑی انتے معاشر سی جڑی انتے زبردست کنٹریبیوشن کرنے والے معاشر دی شخصیات اسی دعوت دینے جی اور اوزا مقصد دیا ہوندہ جی کہ ساڑھا توڑھا ساتھ روے جی اور کچھ اسی توڑھا سی سکھئے کچھ اسی توانوں سکھائیے جی تے سلسلہ انچہ اللہ جاری رسی جی جی جنالی جاز دینے اچانے جی اللہ دے والی جی اللہ حافظ